بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ماں نے ایک ہوتیل بنایا لیکن مجھے جانے کی اجازت نہ دیتی ایک دن میں نکاب کر کے اممہ کے ہوتیل جلی گئی تو میری روح فنا ہو گئی اممہ نے تو اور ساتھ ہی مجھے دو لڑکے اٹھا کر کمرے میں لے گئے اور پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا توبہ توبہ بحر سے شیشے کے آگے کھڑی اپنی تیار ہوتی اممہ کو دیکھ رہی تھی جو ہوتیل جانے کے لیے نکل رہی تھی لیکن اممہ کی تیاری کچھ الگی قسم کی تھی ایک سال پہلے تک میں نے کبھی اپنی اممہ کو اس طرح تیار ہوتے نہیں دیکھا تھا لیکن اس سے ایک سال میں اتنا کچھ بدل گیا تھا کہ میری ماں کے پہننے اورنے سے لے کر ان کے بات کرنے کا انداز بھی پلکل بدل کر رہ گیا تھا لگتا ہی نہیں تھا یہ میری وہی سیدھی سادھی سی ماں ہے جسے فیشن کا کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی جس نے کبھی اپنے سر سے دپٹہ سے رکھنے دیا تھا اب تو اممہ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہائے کلاس سے تعلق رکھتی ہو اممہ مجھے خود کو تکتہ پا کر مسکر آ کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کیا بات ہے پنی ماں کو نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا اممہ کی بات پہ میں دھیرے سے مسکرائی کہا نہیں اممہ میں تو تمہارا بدلہ ہوا روپ دیکھتی ہوں تم ایک سال میں کیا سے کیا بن گئی ہو میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں اتنا بدل سکتی ہے اور یہ سب اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے تم نے اپنا ہوتیل کا کام شروع کیا ہے آج تو مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے ہوتیل لے کر چلو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے ہوتیل میں کیسے لوگ آتے ہیں اور تم نے ہوتیل کیسا بنایا ہوا ہے جو تمہارے اندر بھی اتنی تبدیلی آ گئی ہے اور ہمارے حالات بھی اتنے بدل گئے ہیں امہ نے فورا انگار میں سر ہلایا اور کہنے لگی لاکھ بھر کہا ہے ہوتیل جانے کی بات نہ کیا کرو لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی امہ کا مساج اچانک ہی بدلہ تھا اور گھر سے نکل کر وہ چلی گئی تھی میں ہمیشہ کی طرح انہیں جاتا دیکھتی رہ گی تھی پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ہوتیل نہیں لے جانا چاہتی تھی میں تو بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میری ماں نے ایک کیسا ہوتیل بنایا ہے جس میں وہ دن رات مصروف رہتی ہے لیکن جب بھی میں یہ بات امہ سے کہتی کہ امہ میں بھی تیرا ہوتیل دیکھنا چاہتی ہوں تو امہ صاف صاف لفظوں میں کہتی کہ خبردار نگت جو تُو نے ہوتیل کا رکھ کرنے کی کوشش بھی کی تو اپنے کام سے کام رکھ تیرے بورٹ کے امتحان سر پر ہیں تجھے بس یہاں سے وہاں گھومنے کی پڑی رہتی ہے میں تجھے پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ بلا وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کالج سے سیدھے گھر اور گھر سے سیدھا کالج بس یہی تیرا راستہ ہے امہ کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی اور سوچتی کہ کسی نہ کسی دن تو مجھے موقع مل ہی جائے گا اور میں امہ کا ہوتیل دیکھنے ضرور جاؤں گی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ امہ نے مجھے اپنے ہوتیل آنے سے کیوں روک رکھا ہے یہ راز مجھے اس وقت کھلا جب ایک دن امہ خوب سجدھچ کر ہوتیل کے لیے نکل گئی اور مجھ سے رہا نہ گیا میں بھی امہ کے پیچھے انہیں بتائے بگر نکاب لگائے ان کے ہوتیل پہنچ گئی میں تو بس اپنی امہ کا ہوتیل دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہاں جا کر جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد تو مجھے اپنا خوش نہ رہا میری ماں یہ سب کیسے کر سکتی تھی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور پھر اچانک ہی دو لڑکے مجھے زبردستی ہوتیل کے کمرے میں لے گئے اور وہاں جا کر جو کچھ ہوا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ آج سے سال بہر پہلے کی بات ہے جب میرے بابا نے کھڑے کھڑے میری ماں کو طلاق دے دی تھی اور میں حق کا پکا رہ گئی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے کچھ دن پہلے تک تو سب کچھ چھین کی تھا لیکن ایک دم ہی نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اببا نے اتنا سخت فیصلہ کر لیا اور میری وہ دادی جو میری ماں سے بہت محبت کرتی تھی وہ بھی میرے اببا کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اببا مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگے نزد تو کس عورت کے لیے آنسو بہا رہی ہے تجھے نہیں پتا تیری ماں کی عوقات کیا ہیں آج تک میں نے تیری ماں کے کردار پر چادر ڈال کر اسے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھا تھا لیکن اب میرے لیے مزید ایسا کرنا ممکن نہیں ہے میرے نظاروں کے تار ہوتے ہیں اببا سے کہا کہ اببا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اما تو بہت ہی نیک اور اچھی عورت ہے اور سب سے بڑھ کر کیا آپ میرے بارے میں تو سوچتے آپ نے ہمارے حق میں یہ کیسا فیصلہ کر دیا ہے ہم کہاں جائیں گے میری بات پر اببا زور سے ہسیر کہنے لگے تیری ماں اور نیک لگتا ہے کہ تجھے اب تک اتنے سالوں میں اپنی ماں کے کردار کا پتہ ہی نہیں چلا اب تو اپنی ماں کے ساتھ اس گھر کی دہلی سے باہر قدم نکالے گی تو تجھے خود اندازہ ہو جائے گا کہ تیری ماں کیسی عورت ہے اببا کی بات سنکر مجھے غصہ آنے لگا اور میں نے اببا سے کہا کہ اببا کم سے کم اممہ کے کردار کے بارے میں تو ایسی بات نہ کرو میری ماں نے ساری زندگی آپ کی اور دادی کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہیں اببا کہنے لگے تیری ماں نے خدمت تو بہت کی ہے لیکن میری اور میری ماں کی نہیں بلکہ اپنے یاروں کی اببا کی زبان سے اممہ کے لیے ایسے الفاظ سنکر میرے قدموں تلس زمین نکل دی تھی میں نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جن کی آنکھوں میں نہ آسو تھے نہ چہرے پر تاثرات ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر احساس سے آرہی ہو چکی ہیں اممہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی کہنے لگیں چلو نزت اپنا سامان باندھو اب ہمارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے اممہ کا لہجہ اتنا سپارٹ تھا کہ میری رونگتے کھڑے ہو گئے ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ جیسے کچھ لمحے پہلے اممہ اتنی بڑی قیامت سے گزری ہیں میں نے روتے میں اممہ سے کہا کہ میں اببا کے بغیر کیسے رہوں گی ہم کہاں جائیں گے میری مان سن کر ہی کہنے لگیں اگر تجھ اپنا باپ اتنا ہی عزیز ہے تو تو اپنے باپ کے ساتھ رہ سکتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ کہہ کر اممہ اپنا ضرورت کا سامان اٹھانے لگی اور میری جان نکل گئی میں اممہ کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی پندرہ سال کی عمر میں مجھ پر اتنے بڑے فیصلے کا وقت آ گیا تھا کہ مجھے یہ تیع کرنا تھا کہ مجھے اپنا باپ چاہیئے تھا یا ماں میں نے روتی ہوئی نظروں سے اپنی دادی کو دیکھا جو ہمیشہ ہی میری ماں اور مجھ سے شدید محبت کا اظہار کرتی آئی تھی لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت میری دادی کے چہرے پہ بھی ہمارے لئے نفرت کے آثار تھے میری دادی اممہ سے کہنے لگی اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ ہی لے دی جا تیری بیٹی بھی تیری ہی طرح بدزاد ہوگی تو نے اپنے شوہر کی عزت کا پاس نہیں رکھا تیری بیٹی کیا خاک باپ کا بھرم رکھے گی جائے سے بھی اپنے ساتھ لے کر جا جس طرح تُو ہمارے لئے کھوٹا سکہ ہے اسی طرح یہ بھی کھوٹی ہے دادی کے جملوں نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا میری وہ دادی جو دن بھر مجھ سے لات کرتی تھی میں ایک دن میں ان کے لئے کھوٹی ہو گئی تھی نجامیلی ماں نے اسے کون سا گناہ سردرت کر دیا تھا جس کی سزا ہمیں اس طرح سے دی گئی تھی میں نے روتے روتے اپنی ضرورت کا سامان اٹھایا اور اممہ کا ہاتھ پکڑ کر اببا کی دہلیس کو چھوڑ دیا میں نہیں جانتی تھی کہ اممہ مجھے اپنے ساتھ کہاں لے کر جانے والی ہیں کیونکہ نانا کے گھر تو ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں تھی نانا نانے کا انتقال ہو گیا تھا اور مامو ہم سے مو پھیر چکے تھے اب آگے ہمارے صد کیا ہونے والا تھا یہ سوچ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی لیکن اممہ کے چہرے سے کسی بھی بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا اممہ نے تیز تیز بس اڈے کی طرف قدم بڑھائی اور ہیدر آباد کا ٹکٹ لے لیا میں حیران تھی کہ ہم ہیدر آباد جا کر کیا کریں گے کیونکہ وہاں ہمارا کوئی نہیں تھا لیکن میں اممہ سے کوئی بھی سوال کرتی تو بدلے میں مجھے اممہ کی خاموشی ملتی اس لئے میں چھپ ہو گئی ہم پورے تین گھنٹے بعد ہیدر آباد پہنچی تو اممہ نے ایک ٹیلی فون بوت سے نہ جانے کس کو فون ملائیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر ایک گھر کے آگے پہنچ گئی اور وہاں جا کر دربازہ بجایا تو اندر سے ایک اچھیپ سی عورت نکلی اس کا ہولیا کچھ ہی لگ سا تھا وہ ہمیں اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گئی کچھ ہی دیر ہمارے ساتھ بیٹھی اور پھر اممہ کو گھر کی چابیاں دے کر کہنے لگی کہ یہ صاحب کی طرف سے آپ کے لئے توفہ آپ سکون سے یہاں رہ سکتی ہیں گھر کی چابیاں رکھ کر میں حیران رہ گئی کہ یہ کون تھا جس نے اممہ کو توفے میں گھر دیا تھا جسے وہ عورت صاحب کہہ رہی تھی اس عورت کے جانے کے بعد یہی بات میں نے اممہ سے پوچھیں لیکن اممہ نے میری بات کا جواب نہ دیا اور ایک طرف پنے کمرے میں جا کر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی نین میری آنکھوں سے کوسو دوڑ تھی لیکن اممہ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ سو چکی ہے میں جان گئی تھی کہ اممہ اب میری کسی بات کا جواب نہیں دے گی لیکن میرے دل میں کھلبلی سے مچ گئی تھی نہ ہی ہم اس شہر میں کسی کو جانتے تھے نہ ہی ہمارے آگے پیچھے کوئی تھا تو پھر اممہ کو اتنا قیمتی توفہ دینے والا کون تھا کیا واقعی اممہ کی زندگی میں کوئی اور شخص تھا جس کی وجہ سے اببہ نے اممہ کو ضروری کہنے لگی میں کسی ضروری کام سے جا رہی ہوں تم گھر میں ہی رہنا اور کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے حیرت سے اممہ سے کہا کہ اس انجان شہر میں تمہیں کونسا ضروری کام آ گیا ہے اممہ نے خصے سے میتر دیکھا اور کہنے لگی تم اپنی کتابیں ساتھ لائی ہونا اپنی پڑھائی پر دھیان دو باقی ہر بات چھوڑ دو اممہ گلہ جا اتنا سکتا کہ میں حیران رہ گئی تھی اور اممہ باہر سے دروازے کو تالہ لگا کر چھلی گئی تھی میں گھر کے اندر بیٹھے سوچ رہی تھی کہ اممہ کو اس انجان شہر میں کیا کام پڑ گیا اور وہ بھی اتنا ضروری یہاں تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہو نہ ہی کبھی ہے ساری زندگی میں نے اممہ یا اببہ کے موں سے ہیدر آباد کا ذکر سنا تھا جب سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا تو میں اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی اممہ دو پہر کے وقت گھر لوٹی تو ان کے ہاتھ میں ایک فارم تھا وہ کہنے لگی میں نے تیرا کالج میں داخلہ کروا دیا ہے اب سے تجھے دل لگا کر پڑھائی کرنی ہے میں نے چاہتی کہ تو بھی میری طرح اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر ساری زندگی پچتاتی رہے میں نے فارم اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک پرائیوٹ کالج کا فارم تھا ساتھ ہی فیس بوچر بھی لگا وادہ فیس دیکھ کر میری آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی تھی میں نے اممہ سے کہا کہ ہمارے پاس تو گزارے لائک بھی پیسے نہیں ہے تم اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گی اممہ سر جھکا کر کہنے لگی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تیری ماں زندہ ہے یہ سب میرا مسئلہ ہے تو بس پڑھائی کر یہ سب میں دیکھ لوں گی اور پھر اگلے ہی دن اممہ صبح صبح تیار ہونے لگی میں نے حیرت سے پوچھا اممہ تو آج بھی گئی جا رہی ہے میرے پوچھنے پر اممہ نے بتایا کہ میں اپنا کام شروع کر رہی ہوں بس اسی کے لئے جا رہی ہوں اممہ کی باس سنکر میں چونگ گئی کیونکہ اممہ کے پاس تو پیسے نہیں تھے اور نہیں اممہ پڑھیں لیکھی تھی پھر اممہ کو کون سا کام شروع کرنے جا رہی تھی اس سے پہلے کہ میں اممہ سے کوئی اور سوال کرتی گھر کا دروازہ بجا وہی عورت دروازے پر کھڑی تھی جو اممہ کو اس گھر کی چابیاں دیکھ کر گئی تھی اس عورت کو دیکھتی اممہ کے چہرے پر خوشی آگئی اور اممہ نے مجھے کہا کہ دروازہ اندر سے بند کر لینا اور اب جب شام کو میں گھر لوٹوں گی تو تم اپنی پڑھائی پر توجہ دینا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ عورت کون ہے اس کا ہم سے کیا تعلق ہے شاید اسی عورت نے مل کر اممہ کو کوئی کام کرنے کو کہا ہے لیکن نہ ہی اممہ نے مجھے اس عورت کے بارے میں کچھ بتایا تھا اور نہ ہی اپنے کام کے بارے میں سارا دن میرا تنہا چار دیواری میں گزر گیا لیکن اپنے اببہ اور دادی کی یاد بھی مجھے ستا رہی تھی میرے اببہ نے ساری زندگی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا اور آخری لمحات میں انہوں نے اچانک ہی مجھے بے مول ثابت کر دیا تھا اور یہ سب کیوں ہوا تھا مجھے معلوم نہیں تھا آج تک تو میری نزدیک میری ماں معصوم اور پاک تھی لیکن یہ آنے کے بعد سے اممہ جیسے تبدیلی اور خود اعتماد ہو گئی تھی مجھے کچھ حجیب سا لگ رہا تھا اممہ نے عدد کے دن بھی گھر میں نہیں گزارے تھے اور نہ ہی میں نے طلاق پر انہیں آنسو بہاتے دیکھا تھا اببہ نے طلاق دیتے وقت کہا تھا کہ تیری ماں اب آزاد ہو گئی ہے اور واقعی اممہ کو دیکھ کر اور شام کے وقت گھر لوٹتی اور جیسے جیسے پک گزرتا گیا کبھی کبھی اممہ گھر گئے پر واپس آنے لگتی میں اکیلے گھر میں تنہائی کا شکار ہونے لگتی اور پھر میرے بورٹ کے امتحان ہوئے تو اس کے بعد میں مکمل طور پر فارغ ہو گئی میں نے گیاروی جماعت کا امتحان دے دیا تھا اور اگلی جماعت کی پڑھائی شروع ہونے میں مہینہ باقی تھا یہ ایک مہینہ میں نے چار دیواری میں بہت مشکل سے گزارا تھا میں نے کئی دفعہ اممہ سے کہا کہ میں پڑھنے لکھی ہوں اور تم سے زیادہ جانتی ہوں مجھے بھی اپنے ساتھ ہوتیل لے کر جاؤ میں کچھ مدد کر دوں گی لیکن اممہ کہتی تم ہوتیل چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سکون سے گھر پہ آرام کرو اممہ کی اس بات پر مجھے پہلے حیرت ہوتی تھی لیکن اب تو غصہ آنے لگا تھا اممہ خود تو سارا سارا دن گھر سے باہر کھلی فضاء میں گزارتی تھی اور مجھے اس چار دیواری میں قید کر رکھا تھا کبھی کبھی تو مجھے لگتا اپٹ ہی کہتے تھے اممہ کو آزاد ہی مل گئی تھی اور انہیں تو میری فکر بھی نہیں رہی تھی کبھی کبھی میرے کانوں میں اممہ کے وہ جملے گونجنے لگتے کہ تو بھی اپنے باپ کے پاس ہی رہ جا اممہ کیسے اپنی اکلوتی بیٹی کو چھوڑ کر گھر سے نکلنے کو بھی راضی تھی جب کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور مجھے چار دیواری کی یہ گھٹن برداشت نہ ہوئی تو ایک دن میں نے کہا انتہائی غلط قدم اٹھا لیا اور اممہ جیسی ہوتیل کے لیے گھر سے نکلی تو میں نے بھی پیچھے سے چادر پہن کر اسی کا نقاب لگایا اور اممہ کا پیچھا شروع کر دیا اممہ نے ہوتن جانے کے لیے رکشہ لیا تو میں نے بھی ایک دوسرا رکشہ لے لیا آخر میں جاننا چاہتی تھی کہ ہمارے حالات اتنے زیادہ کیسے بدلے تھے میں اور اممہ جو اببہ کے گھر سے صرف ضروری ایک دھامان لے کر نکلے تھے وہ ایک انجان شہر میں آ کر کیسے اتنی اچھی طرح بس گئے تھے کہ نہ صرف ہر چیز کی فراوانی ہو گئی تھی بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے ہم کوئی پیدائشی امیر ہوں اور پھر وہ عورت جس نے ہمیں گھر یہ کہہ کر دیا تھا کہ صاحب کی طرف سے توفہ ہے وہ کون تھی اور وہ صاحب کون تھے جنہوں نے اممہ کو ایسا توفہ دیا تھا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ صاحب اممہ کا وہی عاشق ہے جس کی وجہ سے اببہ نے اممہ کو چھوڑا ہے اور اسی کی خاطر اممہ اپنا شہر چھوڑ کر حیدر آباد آئی تھی ورنہ ایک ایسی عورت جس کے دامن پر طلاق کا دبا ہو وہ کیسے بنا روئے پیٹے اتنی آسانی سے اپنا شہر چھوڑ کر نئی جگہ چلی آتی اممہ کی کسی بھی حرکت سے ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے انہیں اببہ سے جدا ہونے کا کوئی غم لگا ہے جبکہ میرے اببہ تو وہ انسان تھے جنہوں نے میرے حسنی کی ہر خواہش کو پلک چھپکتے ہی پورا کیا تھا اور اممہ تو سر آنکھوں پر بٹھائے رکھتے تھے دادی نے بھی کبھی اممہ سے کسی بات پر جھگڑا نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو اممہ کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملائے کرتی پھتا نہیں ہمارے حسنے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی اور سب کچھ تواہ و برباد ہو گیا تھا میں اممہ کے پیچھے پیچھے اپنے اببہ اور پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ہوتیل تک پہنچ گئی تھی یہ شہر میری لئے بلکل نہیں آتا میں نے صرف گھر سے کالج اور کالج سے گھر کا ہی راستہ دیکھا تھا اممہ رکشے سے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوتیل میں چلی گئی تو میں بھی اممہ کے پیچھے پیچھے اندر پہنچ گئی البتہ میں نے اتنا فاصلہ ضرور رکھا تھا کہ اممہ مجھے نہ دیکھ سکے اور پھر اندر کے منظر کو دیکھ کر میری آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی میں نے سوچا کہ اممہ کے قریب جا کر انہیں بتاؤں کہ میں بھی ان کے پیچھے یہاں چلی آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں اممہ کے قریب جا پاتی اچانک ہی دو لڑکے مجھ سے ٹکرائے ہڑا جانے ان کے پاس اسے کیا تھا کہ میں ان سے ٹکرا کر بے ہوش ہونے لگی اور ان دونوں نے خاموشی سے مجھے بازوں سے کس کر پکڑ لیا اور چلاتے چلاتے کمرے میں لے گئے مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا میں سب کچھ دیکھ رہی تھی محسوس کر رہی تھی لیکن کچھ کہنی ہی پا رہی تھی اور پھر اس کمرے میں لے جانے کے بعد ان دونوں نے جو کچھ کیا وہ بتانے کے قابل ہی نہیں تھا میری یہ غلطی مجھ پر بہت بھاری پڑ گئی تھی کیونکہ اس دن میرے ساتھ ایسی زیادتی کی گئی تھی جسے میں ساری زندگی بھولا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس دن میرے دامن پر داغ لگ گیا تھا اور وہ بھی ایسا داغ جدھل نہیں سکتا تھا ان دونوں نے کئی گھنٹے مجھ اس کمرے میں بند رکھ کر میری بہت سی نازیبہ تصاویر بنائی تھی اور اس کے بعد مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے میں نہیں جانتی تھی وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے میری ایسی تصاویر بنا کر انہیں کیا حاصل ہونے والا تھا میں تو اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی تھی پھر بھی میرے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا لیکن میری عزت تو پامال ہو گئی جاتے جاتے وہ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے نکلے تھے کہ آپ نے جو کام کہا تھا وہ ہو گیا ہے اس لڑکی کی تصاویر ہمیں مل گئی ہیں میرا سر پوری طرح چکر آ رہا تھا اور جب کافی دیر بعد میں اپنے حواسوں میں لوٹ کر آئی تو میں نے اپنی چادر اچھی طرح سے وجود پر لپیٹی اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل آئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون تھا جس نے مجھ سے ایسی دشمنی نکالی تھی یا پھر میری ایسی ناسیبہ تصویروں کی ضرورت کس کو تھی ایسی طرح چلتے چلتے میں ہوتیل کے بیرونی دروازے پر پہنچے تو میری ماں وہاں کھڑی کسی آدمی سے بات کری تھی میرے چہرے سے چادر ہٹی تو میری ماں مجھے دیکھ کے میرے قریب آئی اور کہنے لگیں تم یہاں کیوں آئی ہو میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا گھر سے باہر نہ آنا میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا مجھے اس طرح روتا دیکھ کے میری ماں نے پوچھا کیا ہوا ہے نزد میں نے انہیں خود پر بیٹا ہر ظلم سنا ڈالا اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر رائیس تھی سے کہنے لگیں چلو گھر چلتے ہیں گھر جا کر بات کرتے ہیں اپنی ماں کی بات سن کر میں شاکٹ ہو گئی تھی ان کے ہوتیل میں میری عزت لوٹ لی گئی تھی اور بجائے اس کے کہ وہ شور شرابہ کرتی کوئی ہنگامہ کھڑا کرتی مجرموں کا پتہ لگاتی وہ مجھے گھر چلنے کا کہہ رہی تھی میں نے امہ سے کہا ہم ایسے کیسے گھر جا سکتے ہیں ہمیں مجرم یہی پہ ہیں آپ معلوم کریں کہ کون لوگ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے تھے انہوں کمرہ بک کروایا ہوگا کوئی تو معلومات ملے گی امہ نے مجھے بہت سخت نگاہوں سے گھورا اور دبے لہجے میں کہنے لگیں گھر چلو یہاں کوئی بات نہ کرو اپنا تماشا کھڑا نہ کرو میری ماں کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنے ہوتیل کی بدنامی کی پرواہ تھی میری ماں مجھے زبردستی گھسیٹ وے گھر لے آئی تھی میں کمرے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی اور امہ مجھے یہی کوس رہی تھی کہ مجھے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر جب امہ اپنا غصہ نکال چکی تو یہ کہہ کر کمرے سے چلیں گی اب جو ہوگا دیکھا شائے گا آدھی رات کو میری طبیعت بے چین ہونے لگی پھون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اور لڑکوں کی سچائی نوزت کو نہیں پتا چلنی چاہیے وہ پولس میں جانے کی بات کر رہی تھی میں نے اسے جیسے تیسے تھوڑا کر دیا ہے اس معاملے کو تم اپنی حد تک نپٹا لو بات آگے نہ بڑھے اور نوزت کو کچھ پتا نہ چھڑے امہ کی بات سن کر میں حقہ بکہ رہ گئی میری ماں بھی کیا سازش میں ملاوث دی میں فوراں کمرے میں گوئی اور امہ کے سامنے کھڑی ہوگی مجھے دیکھ کے امہ کے چیرے کا رنگ بدل گیا میں نے روتے ہوئے کہا مجھے سچ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے میں تو آپ کا اتنا عالی شان ہوٹیل دیکھ کر ہی دنگ رہ گی تھی کیا میرے باپ نے آپ پر جتنے الزام لگائے تھی وہ سب سچ تھے میری ماں نے سن کر کہا کہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو وہ سب غلط ہے اور جو سچ ہے وہ تم سن نہیں سکتی میں یہ ستم تم سے چھپانا چاہتی تھی لیکن جب تم نے سنا نہیں تو سب پورا سن لو تمہارے ساتھی ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی باپ ہے کیونکہ اسے مجھ سے پیسے چاہیے تھے اور وہ مجھے اسی طرح بلیک میل کر کے پیسے حاصل کر سکتا تھا اسے نہ پہلے تم سے محبت تھی اور نہ اب تم سے کوئی سروکار ہے وہ پہلے بھی تمہارے نام پر مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے میرے باپ کی جائدات سے پیسے لیتا آیا تھا اور اب بھی یہی چاہتا ہے تمہارے نانا کے مرنے کے بعد جب میں اسے پیسہ دینے میں ناکام ہوئی تو اس نے مجھے بد کردار کہہ کے طلاق دے دی لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس شہر میں بھی میرے باپ کی کافی جائدات ہیں اور جب میں یہاں آئی تو تمہارے نانا کی پرانے وکیل نے مجھے میرے حصی کی جائدات اور ہٹل دے دیا لیکن میں نے یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی یہ بات تمہارے باپ کو پتا نہ چلے لیکن پھر بھی اس نے معلومات حاصل کر لی جب اسے مجھ سے پیسہ حاصل کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا تو ہمیشہ کی طرح اس نے ایک دفعہ پھر تمہیں ہتھیار بنایا اور باپ ہونے کے باوجود وہ تمہاری عزت سے کھیل گیا میں نے ہٹل میں یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ ہماری بدنامی نہ ہو کیونکہ وہ دونوں لڑکے کچھ ہی دیر میں ہٹل سے پکڑے گئے تھے اور اب وہ حوالات میں ہیں تمہارے باپ اور تمہاری دادی نے آج تک تمہارے ساتھ جو کچھ بھی اچھا کیا وہ تمہارے نانا کی دولت کی وجہ سے تھا اور جب وہ دولت ختم ہو گئی تو میں ان کی نظر میں بدگردار ہو گئی لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہارا باپ اس حد تک گر جائے گا تمہارے باپ نے مجھے ساری زندگی عذیت دی ہے پولیس تمہارے باپ کو گرفتار کرے گی اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اممہ کی بات سن کر اگر میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر گزرنے والی قیامت کے وہ لمبے میرے باپ کی وجہ سے تھی میری ماں آج بھی بہت کامیابی سے اپنا آلشان ہوتیل چلا رہی ہے وہ پڑی لکھی نہیں ہے لیکن اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے اور اسی لئے ایک دفعہ پھر ہمارے حالات بدل گئے ہیں البتہ میری روک پر جو گھاؤ لگے ہیں شاید وہ زندگی بھر رہیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کو ابھی تک میرے چینل سو نظرہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فورن سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان